بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچ سکیں اور یہ جو وظیفہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں یہ بہت زیادہ قیمتی وظیفہ ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں پھر اس کے بعد اس سے متعلق تھوڑی سی آپ سے بات کروں گا اندر میں آپ کو ایک ایسی اللہ کی نعمت سے روشناس کرانا چاہتا ہوں جس کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ دعا ایسی ہے اس کو کبرید احمر کہتے ہیں اور اتاکہ شاہ علیہ الرحمن الرحمن الرحیم نے لکھا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جس کو شک ہو کہ میری دعا بنظر نہیں ہوگی تو اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں چونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ آیات لازل فرمائی ہیں آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر دی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چار وقت نماز صلاة الحاجہ کی نیت کریں اور پاک کپڑے ہوں پاک لباس ہو پاک جگہ ہو اگر خوشبو لگائی ہوئی ہو تو اور اچھی بات ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر کہ آپ کھڑے ہوں اور نیت کریں اور پہلی رقعات میں صدت فاتحہ کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین سو دفع پڑھنا اچھا وہ سو دفع کیسے پڑھیں گے چاہے تو حجیوں پر گنتے جائیں اور چاہے تو کوئی تصویر یا کوئی ایسی چیز رکھنے جیسے آپ کے عدد میں فرق نہیں آنا چاہیے کیونکہ آخر کوئی نہ کوئی تو عدد میں برکت ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار اللہ اکبر چوتیس بار سورت فاتحہ پڑھیں گے سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ آیت جو ہے سو دفع پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین پھر آپ رکو سجدہ کریں گے پھر دوسری رکعات میں کھڑے ہیں اس میں بھی آپ سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ سورت فاتحہ پڑھ لیں تو پھر سو دفع پڑھیں گے وہ دعا سیدنا ایوب رب انیم السنی زبرو و انت ارحم الراہمین رب انیم السنی زبرو و انت ارحم الراہمین یہ بھی سو دفع آپ پڑھیں گے پھر آپ رکو اور سجد کریں گے پھر آپ تشعود میں کھڑے ہو جائیں گے دوسری دورقاتیں پڑھنے کے لئے تو وہ پھر بھی آپ پہلے سورت فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ آیت پڑھیں گے وہ فوض امری اللہ ان اللہ بسیر بالعبادی یہ بھی آپ سو دفع پڑھیں گے پھر آپ چوتھی وقات میں آ جائیں گے چوتھی وقات میں بھی سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ سو دفع جو ہے پڑھیں گے حسب اللہ و نعم الوکیل حسب اللہ و نعم الوکیل اور بعد رمانے لکھا کہ اس کو آبی ملا کے پڑھیں حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ اب چار رکاتیں آپ کی پوری ہو گئی آپ نے نماز پوری کھر لی تو اب سر سجدے میں ڈال کے سو دفع آپ نے پڑھنا ہے حضرت نو علیہ السلام کی دعا ہے یہ بھی آپ نے صادقہ پڑھنا ہے اور اس ساری عبادت کو شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے ایک تصویر دروش شریف کی پڑھنی ہے اور ختم کرنے کے بعد بھی آپ نے ایک تصویر دروش شریف کی پڑھنی ہے یہ ایسی اکثیر ہے یقین کریں کہ میں اللہ کے حرم سے بیٹھ کے آپ میں یقین بھی لاتا ہوں کہ آج رات ہی اگر ہمارے مساجد میں ہمارے مدارس میں ہمارے احباب ہمارے دوست ہمارے بزرگ اس صلاة الحاجہ پر عمل کرے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دو دنوں کے اندر اندر یہ وبا اور بلا کوئی دنیا سے ختم ہو جائے جیسا کہ آپ نے مولانا مکی صاحب کے بیان میں سنا انہوں نے ایک وظیفے کے بارے میں بتایا تو وظائف تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہمارا یقین ہے جب بھی کسی وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کیا جائے اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کے بارے میں کامل یقین رکھا جائے اللہ سبحانہ و تعالی اس میں برکت اطاع فرماتے ہیں اور وہ چیز ہمارے لئے واقعہ ہو جاتی ہے وظائف میں مسئلہ نہیں ہوتا نہ ہی جو وظیفہ بتاتا ہے اس کے بتانے میں کوئی کمی ہوتی ہے سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ پرابلم ہمارے یقین میں ہوتا ہے کیونکہ آج کل ہمارے یقین اتنا متزلزل ہو گیا جس کی انتہا نہیں ہے اسی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہمارے وظائف ہیں وہ کارامت ثابت نہیں ہوتے باقی سب کچھ کرنے والی صرف ذات اللہ کی ہے کبھی کسی وظیفے سے فائدہ ہوتا اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کا فائدہ انسان کو آخرت میں عطا فرماتے ہیں باقی ہمیشہ انسان کو یقین اللہ کی ذات پہ ہی رکھنا چاہیے کیونکہ نقصان دینے والی اور نفع دینے والی صرف ایک ہی ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس یقین کو اور زیادہ مستقم کر دیں اور ہماری من جملہ مسائل اور پریشانی کو ختم فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وما علینا اللہ البلاغ